اسلام علیکم گوڈ مورننگ کیا حلصہ ہیں آپ کا بھائی شاہد ایک دفعہ پھر آپ کی خدموں میں حاضر ہے تو ابھی میں جا رہا تھا واق کرنے کے لیے تو میں دو تین دن سے کافی کمنٹس اگر آئے ہوئے تھے کہ یار شاہد بھائی ہمیں بتائیں کہ جپان کا ویزا ورک ویزا کھلا ہے نہیں کھلا ہے کیا ریکوارمنٹ ہیں ابھی سب کرونا چل رہا تھا سارا کچھ آپ کو پتہ یہ پچھلے دو اڈائی سال سے تو یہ سارا کچھ سنتے سنتے مجھے بھی ابھی دو اڈائی سال ہو گئے ملکہ میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی بھی ہوئی ہیں پہلے ٹونٹی نائنٹین میں کی تھی میں نے ٹونٹی ٹونٹی میں بھی کی تھی اپلوڈ کے بھی دیکھو لے ہیں یہ وہ لیکن پھر کرونا آ گیا ماسک اوپر کر لیں کیونکہ ابھی احتیاط ہی بہتر ہے نا ہر جگہ بھی اس کی وجہ سے سب کچھ رکو گیا پھر اس ٹائم نا لیکن ابھی جیسا جیسا کہ ابھی ویکسینیشن بھی آل آور دا ورلڈ کافی ہو گئی ہے اور سارا کچھ کچھ نہ کچھ میڈیسن بھی آ رہی ہیں اس کی کرونا کی نا تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ابھی دوبارہ سے جو ہے نا چیزیں کھل رہی ہیں تو جو ابھی تک کی لیٹسٹ صورتحال ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جناب او ای سی کی جو ویب سائٹ ہے نا پاکستان کی اس پہ جائیں اور جا کے چیک کریں وہاں پہ وہ ابھی سٹڈی کروا رہے ہیں نا لیکنگویج کی بیسک آپ کو کیا چاہیے ہوگا میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے ابھی پھر بتا دیتا ہوں کہ جیسا کہ وہ کوریا کا ہوتا تھا نا پہلے بھی آپ کو جانے کے لیے جناب کوریا لینگویج کا ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا تھا سیم یہی پروسیجر ہے آپ کو تین مہین نیکہ یہ کورس ہوگا ٹھیک ہے نا آپ نے یہ کانا ہے لینگویج کا یہ پاس کر لیں اور اس کے علاوہ کوئی خاص ریکوارمنٹ نہیں ہے وہاں جائیں اپنی اپلیکیشن میں اپلائی کریں اور کر لیں یہ پتہ کیا مسئلہ ہے ہمارے ہاں جو ہے نا ہمارے بھائی وہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ شاید بھائی ہم کر تو لیں لیکن اس کی گرانٹی ہے کہ ہم جہپان جائیں گے بھائی دیکھیں ہم دہ دہ پندرہ پندرہ سال پڑتے بھی تو ہیں یونیورسٹیوں میں اتنا پیسہ لگاتے ہیں اتنی اپنی زندگی کا لمبا ٹائم جوب لگا دیتے ہیں نا لیکن ہمیں پتہ کیا ہوتا ہے کیا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سب کرنے کے بعد نوکری مل جائے گی نہیں پتہ نا تو اسی لیے آپ یار یہ صرف تین ماہ کا کام ہے تین ماہ اور تھوڑے ہوسٹل بغیرہ یہ وہ اس کو کر لیں گے یہ نولیج ہے آپ کو لائف ٹائم کام آئے گا یار ٹھیک ہے نا اگر خدا نہ خواستہ آپ جپان نہیں بھی آ سکتے آپ جیپنی لینگویج پہ اگر آپ کو عبور حاصل ہو جائے گا آپ کو صوت قسم کی وہاں پہ بھی جوب مل جائیں گی جیپنی لینگویج کے مطلق بھی ٹھیک ہے اور دوسرا ایک بھائی انہیں کمیٹ کیا ہے بتا رہے ہیں کہ بھائی میں نے کنسٹرکشن میں اپلائی کیا ہے اور اس میں کیا میں فورک لفٹر جو ہے وہ ڈرائیو کر سکتا ہوں اس کے لیے بھائی دیکھیں جاپان میں کوئی بھی جو مشینری یعنی جس کو ٹائر لگے ہیں اور انجن لگا ہے وہ لائسنس کے بغیر نہیں آپ چلا سکتے ٹھیک ہے نا ایون چھوٹے سے چھوٹا جو موٹر سائیکل بھی ہے نا پچاس سیسی والا اس کے لیے بھی گاڑی والے کا لائسنس ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے نا تو فورک لفٹ جو ہوتا ہے اس کو بھی ٹائر بھی ہیں وہ الیکٹرک بھی ہوتا ہے یا انجن والا بھی ہوتا ہے دونوں طرح ان دونوں طرح کے لیے الیادہ الیادہ سے لائسنس ہیں ان کے اس کے لیے بغیر نہیں ہو سکتا اور وہ لائسنس یہ نہیں کہ آپ پاکستان سے لے کے آ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو وہ جیپنیز ڈرائیونگ لیسنس ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ بھی کلیر ہو گیا دیکھ بھئی یہا رہے تھے یار شاہد بھئی میں ٹرک ٹرک ڈرائیور ہوں اور کیا میں ٹرک آئی تھنک وہ دوبائی سے ہیں یا کسی اور جگہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں ٹرک ڈرائیونگ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں جاپان کے لیے تو ان کے لیے بھی میرا یہی ہے کہ آپ کے پاس چاہے دوبائی کا لیسنس ہے چاہے کوئی بھی ہے ہاں اگر آپ کے پاس دوبائی کا لیسنس ہے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی جاپان کا لیسنس ڈرائیونگ لیسنس اپٹین کرنے کے لیے نا اگر آپ چینج کرنے گے یہاں آپ کے چیس دیں گے لیکن جاپان میں ڈرائیونگ ف Route robbed کے لیے آپ کے پاس ڈرائیوینگ 1938 کے لیے آپ کے پاس ہے جیپنیز ڈرائیونگ لیسنس ہونا لازمی ہوگا ہے تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ آپ جی وہاں رہتے ہوئے جیپان میں ڈرائیونگ کے لئے ڈرائیونگ کی جوب کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے میں ادھر آگے ہوں ڈرائیونگ کر رہا تھا یہ صبح صبح ڈرائیونگ کرتا ہوں یہ میرا ٹریک بھی ہے اس کے لئے یہ دو تین چیزیں ہیں یہ دیکھ لیں جس نے بھی اپلائی کرنا ہے موسٹ ویلکم اور لگے رہے ہیں ابھی آج ساہ سا یہ سب ٹھیک ہوگا ایسے کنٹینیوسلی تو نہیں چلے گا یہ دنیا کھلے گی ابھی سارا کچھ ہوگا اور آپ بھی کوشش کرتے رہے ایسے ہی ہم بھی کوشش کرتے رہے تو یہ چھوٹا سا میسج ہے میں نے کہا بتا دوں آپ لوگوں کو جو جو بھی پوچھ رہے ہیں کوئی بھی اور سوال آپ کے ذہن میں آئے تو میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا آپ پوچھ لیا کریں پہلے تو میں کافی بیزی تھا تو کنیکٹر نہیں ہو پا رہا تھا ابھی تو آپ کے لئے آپ کا بھائی حاضر ہے جب دل چاہے جو دل چاہے آپ پوچھیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ اور اس کے لئے جیپان آنے کا کیا طریقہ ہے یہ بھی ایک بھائی نے پوچھا ہے اس کے لئے آپ سٹوڈنٹ ہیں اگر ریال سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لینگویج سٹوڈنٹ کے ذریعے سے آ سکتے ہیں لیکن وہ ایک الہیدہ ٹوپک ہے اس پہ میں الہیدہ آپ کو ویلوگ بنا کے بتا دوں گا کیونکہ وہ ٹوپک تھوڑا لمبا ہو جائے گا تو ابھی ای ٹھنک یہی دو تین چیزیں کافی ہیں کہ آیا کہ کیا کرنا چاہیے میں دھوڑا دیتا ہوں فرسٹ و فال جیپنیز لینگویج مست ہے وہ سیکھیں ٹھیک ہے اس کا آپ کورس کریں جلدی سے جلدی وہ پاس کر لیں اور او ای سی کی جو ویب سائٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے ہی بتایا ہے او ای سی ڈوٹ جیو وی ڈوٹ پی کے وہاں جائیں وہاں جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کمپیوٹر سے بھی اور وہاں فیزیکلی جا کے بھی ان کو فون بھی کر سکتے ہیں وہ بڑی رہنمائی کریں گے آپ کو نا تو سیکنڈ میں وہ ہو گیا جی کہ فوک لفٹ والے بھائی کا انسر ہو گیا ٹھیک ہے اور اس میں بہت بہت ساری فیلڈز ہیں اس میں اگری کلچر کا بھی ہے یہ وہ آپ کو لازمی نہیں کیا آپ کو مشینری والی ہی کوئی جو ہے نا کوئی ڈرائیونگ ہی کرنی ہے نہیں آپ کو اور بھی بہت سارے ایکسپیرینس والی جوب ہیں اگری کلچر ہے فیشنگ ہے انڈسٹری میں ہے میرے خواہ میں پچاس ساٹھ قسم کی ہیں وہ اوبر سیز کے پیج پہ جائیں گے نا او ای سی کے تو وہاں پہ آپ کو ساری لسٹ مل جائے گی تو اگر آپ کو کسی بھی فیلڈ میں چھے مینے سے لے کے ایک سال تک کا تجربہ ہوگا نا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا جائے کہ ہاں جی میں نے یہاں پہ یہ والا جو کام ہے اس میں ایک سال کام کیا ہے اور میں الیجیبل ہوں نا تو اپلائی کریں انشاءاللہ بہتر کرے گا باقی ہے کہ دل نہیں ہا نا کوشش کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم سٹیپ نہیں لیں گے بیٹھے سوچتے ہی رہیں گے ٹھیک ہے نا تو کچھ نہیں ہوتا یہ سمپل سی بات ہے نا کہ ہم ہمارے لئے کھانا بنا کے رکھ دے ہمارے سامنے ٹھیک ہے نا اور ہم سوچتے رہے ہیں کہ اگر کھانا پڑا ہے کھاؤں گا کیسے کھاؤں جب تک کہ ہم اس کو توڑیں گے نہیں اور خود اپنے ہاتھ سے کھانا سٹارڈ نہیں کریں گے تو سیم یہی ہے کہ کچھ بھی ہے ہم آپ کو جتنا مرضی بتا دیں کرنا اپنے خود ہے میند آپ کو خود کرنی پڑے گی ہاں ایسی یوٹیوب سے میں بھی بتاتا ہوں کوئی کچھ اور دوست بھی بتاتے ہوں گے ایسی ویڈیوز گھر دیکھ کے آپ نولیج کے کٹھا کریں اور اپلائی کریں ٹھیک ہے جی میسیج کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے اور میں باقی بھی موڈ ڈیٹیل کے ساتھ جانا شیئر کرنے کی کوشش کروں گا جو بھی آپ پوچھنا جائے بولیے گا ٹھیک ہے اب تک کے لئے اتنے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ رحم کرے کرم کرے